موسیقی میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے 40 وی نیوز کرناڈا کا ایکسپریس میں کرونا وائرس کا آتنگ سی ایم کی امرجنسی میٹنگ ہے راج بھر میں لوکڈاون کا آدیش راج میں کرونا وائرس کا آتنگ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے سی میڈو ربا نے اپنے نیواز میں کل صبح 6 بجے سبا بلائی تھی پھر دوپہر کو بھی سبا بلائی گئی جس میں سچیو کے سدہ کر بسوراج بومائی سہیت ڈی جی پی چیپ سیکریٹری جیسے اُنت ادیکاری بھاگی رہے سبا کے بعد سبا میں لیے گئے آئیم فیصلوں کی جانکاری دیتے ہوئے گراہ منتری بسوراج بومائی نے میڈیا کو بتایا کہ آج ایک دن کے لیے سبھی پبلک ٹرانسپورٹ بی ایم ٹی سی کے سار ٹی سی اور میٹرو ریل سیوائیں بند رہیں گی ایسی ڈلیکس بسیس 31 مارچ تک استگیت رہیں گی آٹو ٹیکسی وغیرہ پرابیٹ سنچار میں کوئی بادہ نہیں رہے گی راج میں پرویش کرنے والے سیماوں پر چوکسی برتی جائے گی دھاروار بینگلورو بینگلورو گرامانتر بیلگام مہسور بین مانگلور چھک بلہ پور کڑگو اور گلبرگا ان نو جلوں میں ضروری سیواؤں کو چھوڑ کر سبھی ویاپاریک گتی ویدیوں پر پابندی آہت کی گئی ہے آج پیو سی ایکزام کا آخری پیپر تھا جس کو کل ہی ملتوی کرنے کی گھوشنا کی گئی تھی سرکاری دفتر کے کرمچاریوں کو چھٹی نہیں دی گئی ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ پورے راج کے سبھی جلوں میں 31 مارچ تک لوگ ڈان کی گھوشنا کرنے کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے لوگ ڈان نیاموں کا اولنگن کرنے والوں پر ہوگا کرمنل کیس درج راج میں دن بہ دن بڑھ رہے کرونا وائرس کے معاملوں میں بڑھو تری ہو رہی ہے اب تک دیش میں کل چار سو معاملوں کی پشٹی ہوئی ہے جس میں کرناٹک میں پیڑیتوں کی سنکھیا 26 کو پہنچی ہے اگر یہ وائرس تیسرے سٹیج پر پہنچا تو اس سے نپٹنے کے لیے بڑی دشواریاں اور سویداؤں کی کمی ہوگی جس کے لیے سادناؤں کی اوشکتہ کو دیکھتے ہوئے دیش کے کرناٹکا یوپی مہراشترا پنجاب تمیل نادو کیرل سہیت کل 21 راجوں کے پچاتر جلوں میں لوکڈاؤن کی گھوشنہ ہوئی ہے ضروری سیواؤں کو چھوڑ کر باقی سبھی مالز دکانے بار ریسٹورینٹ ہوتیلز ٹرانسپورٹ سیواؤں پر پابندی لگانے کے لیے کیندر سرکار نے راج سرکاروں کو آدیش دیا ہے جس کے چلتے ضروری سیواؤں کو چھوڑ کر اور سبھی سیوائیں مارچ 31 تک بند رہیں گی ان نیاموں کا اگر کسی جلے میں اُلنگان ہوگا تو کڑی کاروائی کرنے کی پی ایم موڈی نے راج سرکاروں کو سوچنا دیا ہے اسی کو چلتے نیاموں کے اندیکھی کرنے والوں پر سیکشن ٹو سیونٹی کے تحت کیس درج کر کے جیل بھی بھیج دیا جائے گا سبھی سرکاری ایڈیڈ نون ایڈیڈ پریمری اسکولز ٹیچرز کو 31 مارچ تک چھٹی کی گھوشنا راج بھر میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سرکار نے ایک سے چھے تک کے ویدیارتیوں کو لازمی طور پر پاس کرنے کا آدیش دیا ہے اور ساتھویں سے نویں تک کے ککشاو والے ایگزام ملتوی کیے گئے ہیں اب کل سے ہی سبھی سرکاری پریمری ہائر پریمری ایڈیڈ نون ایڈیڈ اسکولز کو سکشکوں کو 31 مارچ تک چھٹی دے کر شکشہ ویباغ نے آدیش جاری کیا ہے شکشکوں سے نویدن کیا ہے کہ یہ ہیڈ کارٹر چھوڑ کر کہیں نہ جائے ضرورت پڑھنے پر انہیں پھر بلایا جائے گا کرونا وائرس کا اثر مارچ 31 تک پورے دیش میں ریل سیوہ استگیت ہوای جہانجوں سے اڑتا ہوا ریلوں اور بسس کے ذریعے گاؤں گاؤں گھر گھر پہنچے کاتل کرونا وائرس کو مات دینے کے لیے کینڈر اور راج سرکار بہت سارے قدم اٹا رہا ہے اسی کے چلتے اب مارچ 31 تک ریل سیوہ استگیت کرنے کا فیصلہ لیا ریل ویباغ نے بینگلورو ریل ویباغ کے سینئر ڈیویجنل کمیرشیل میننجر کشنا ریٹی نے جانکاری دی لانگ ڈسٹنس شارٹ ڈسٹنس انٹر سیٹی پیسنجر سبھی ریل 31 مارچ تک بند رہیں گے گڑز ریل سیوہ جاری رہے گی ریزرویشن کرنے والے یاتریوں کو پورا روپیہ واپس دیا جائے گا ریل کرمچاریوں کو چھٹی نہیں دی گئی ہے آنے والے دنوں میں حالات کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے پر پنر ویچار کیا جائے گا بتایا کرشنا ریٹی نے کرونا وائرس کا آتنگ صرف ضروری ماملوں کی سنوائی ویڈیو کانفرنس دورہ سپریم کورٹ دیش میں فیلے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے طور پر دیش کی رازدانی نیو دہلی سہیت زیادہ تر راجوں میں لوگ ڈان کی گوشنا کی گئی ہے راج میں بھی صرف ضروری ماملوں کی سنوائی کی جائے گی سپریم کورٹ نے بھی سرکولر دکالہ ہے کہ صرف ضروری ماملوں کی سنوائی ویڈیو کانفرنس دورہ کی جائے گی سپریم کورٹ سببندی دو اپریل تک کورٹ نہیں آئیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے میں پھر سے بیچار کیا جائے گا پچاس سال سے زیادہ کے عمر والے کرمچاریوں کو لیو بیم ٹی سی کا آدیش راج میں دن بہ دن بڑھ رہے کرونا وائرس کی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے اور یہ وائرس عمر دراز اور شگر بی پی کڈنی کی بیماری سے جوج رہے لوگوں کو ہی اپنا شکار بنا رہا ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بینگلوروں میں بیم ٹی سی نے بیمار اور پچاس سال کے اوپر کے کرمچاریوں کو میڈیکل سرٹیفکٹ دینے پر کمپنسری لیو شینکشن کی کی جائے گی روٹیشن کے آدار پر ایک ہفتہ ایک گروپ دفتر میں تو ایک گروپ گھر سے کام کرنے کی سویدہ دی گئی ہے سرکار کی دوہری نیتی سے سرکاری نوکر پریشان کرونا وائرس کے کہر کو دیکھتے ہوئے کرنا ٹیک میں کل نو جلوں میں لوگ ڈان کی گھوشنا کی گئی ہے جس میں بیلگام جلہ بھی ایک ہے ضروری سیوہوں کو چھوڑ کر باقی سبھی ویپاری گتی ویدیوں کو روکنے کے لیے دکانوں مارکٹ مالز کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے آج ٹرانسپورٹ سیوہیں بھی بند ہیں سرکار نے کچھ ویباغوں کے سرکاری ادیکاریوں کو چھٹی نہیں دی جیسے آروجی ویباغ ویٹرنیری اور بینک میں کاری رد کرمچاریوں کو ڈیوٹی پر جانے کے لیے بسس کی بھی سویدہ نہیں ہے جس کے کارن کئی کرمچاری صبح چھے بجے سے اب تک بس اسٹینڈ میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں نہ ڈیوٹی جا سکتے ہیں اور نہ ہی گھر لوگ ڈان کے باوجود گلبرگاہ میں چہل پہل راج میں سب سے پہلے گلبرگاہ میں ہی کرونا وائرس سے موت ہوئی تھی اسی دن سے شہر کی جنتہ سکتے میں آ گئی تھی بینا 144 سیکشن لاغو کیے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے کترہ رہی تھی جنتہ مگر اب لوگ ڈان اور دھارہ 144 آیت کرنے کے باوجود بھی ضروری چیزوں کی خریداری کے لیے لوگ اپنے وہانوں پر نکل پڑے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے بند ہو جانے کا اثر سوپر مارکٹ میں دکھائی دے رہا ہے جس کے کارن ترکاری کے داموں میں بھاری بڑو تری ہوئی ہے پھر بھی لوگ خریداری میں مصروف ہیں بیلگام کے سب رجسٹر اور دفتر میں لوگ ڈان کا کوئی اثر نہیں دن با دن راج میں اپنا اثر دکھا رہے کرونا وائرس کی روکتام کے لیے سرکاری نو جلوں میں لوگ ڈان کی گھوشنا کی گئی ہے جس میں بیلگام جلہ بھی ایک ہے مگر آج یہاں کے سب رجسٹر اور دفتر میں بھیڑ دکھائی دی لوگ اپنے کاموں کے لیے دفتر آتے دکھائی دیے جب اس کی جانکاری دی گئی تو جلہ ادھیکاری بومنرڈی نے کہا کہ دفتر بند کرنے کے لیے سوچنا دی جائے گی مہاراشترا سے بجاپور پہنچ رہے لوگوں کو واپس لوٹایا جلہ ادھیکاری نے بجاپور جلہ چڑچین تعلقہ کے دھلکیڑ گرام کے چیک پوسٹ پر پہنچے بجاپور جلہ ادھیکاری وائیس پاٹیل اور اسپی انوپم اگرواں نے مہاراشترا سے بجاپور پہنچ رہے لوگوں کو واپس بھیج دیا صرف باؤں سے سماندیت لوریوں کو راج میں پرویش کرنے دیا جائے مہانوں اور لوگوں کو پرویش نہ دینے کا نردہ ادھیکاریوں کو دیا اسی طرح ینیش فپٹی ادھیکاریوں کو ماسک پہن کر سلا دی جلہ ادھیکاری نے کل شام تک ہی چلے گا ویدان سبا ادیویشن راج میں سر اٹھائے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے ستہ پکش اور ویروت پکشوں نے مل کر سہمتی سے فیصلہ لیا ہے کہ کل ویدان سبا کا آخری کلاب شام تک ہوگا جس میں فائنانس بل کے لیے منظوری لی جائے گی پھر ادیویشن کو برخواست کیا جائے گا اسی وائرس معاملے کو لے کر دہلی میں لوگ سبا کے کلاب کو بھی ملتوی کیا گیا ہے کہا تھا کہ 26 یا پھر 27 مارچ کو ادیویشن برخواست کیا جائے گا مگر راج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کانگریس ویروت پکش نائک سدھ رامیہ نے بھی اس بات کے لیے خامی بھر دی جبکہ جیڈی ایس پکش کے کمار سوامی نے کل ہی اس کے لیے آگرہ کیا تھا کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے سرکار کو ویدیارتنی کا سیوگ راج میں پہلے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے سرکار کو بہت خرچ کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف جانچ کی کٹ کا خرچہ تو دوسری طرف دوائیوں کا خرچ اوپر سے ایسولیشن وار کی ویبستہ ان سب اکراجات کو دیکھتے ہوئے آج بینگلوروں میں امولیا نامک ویدیارتنی نے ویدان صحبہ میں سی ایم یڈور اپا سے مل کر اپنے لیے جمع کیے گئے ایک لاکھ روپیے سی ایم ریلیف فنڈ کے لیے دیا اور اس وائرس سے نپٹنے کے لیے ہر ترہاں کا پریاز کرنے کے لیے سی ایم سے نیویدن کیا امولیا نے مسجدوں میں نماز کے پڑھنے پر پابندی راج میں پھیلے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے حج اور وقت بورڈ کے سیکریٹری نے آدیش جاری کر کے مسلمانوں سے وینتی کی ہے کہ وہ 31 مارچ تک گھر میں نماز پڑھیں تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے آدیش میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز کو بھی مسجد نہ جائیں خواجہ بندہ نواز درگاں بند اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اجمیر کے بعد ہندوستان کے پرسید صوفی ولی مانے جانے والے گلبرگاں کے خواجہ بندہ نواز درگاں کو بند کیا گیا ہے کرونا وائرس کی شدت کو دیکھتے ہوئے درگاں کے ذمہ دار سجادہ نشن سیشاہ خسرو حسینی نے کل سے ہی درگاں کو بند کرنے کا آدیش جاری کر کے درگاں کو تالہ لگوا دیا ہے اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پول ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس